اکیلا پن ضرور آپ نے بھی سنا ہوگا ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کوئی کسی کے ساتھ رہ کے بھی اکیلا ہے تو کوئی کسی سے الگ ہو کے اکیلا ہے کوئی اس وجہ سے اکیلا ہے کہ اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے کوئی اس وجہ سے اکیلا ہے کہ اس کو اس کی پسند کا شخص نہیں ملا کوئی اس وجہ سے اکیلا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا اس کا اس دنیا میں ہونا نہ ہونا برابر ہے ریکارڈنگ ٹو سرویز یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اکیلہ پن لونلینس جو ایک چیز ہے وہ آنے والے 20-30 سال میں سب سے بڑی پرابلم ہونے والی ہے ہیومن ہسٹری کے اندر انسانوں کی زندگی میں سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہوگا آگے جا کے تو وہ ہوگا ان کا اکیلہ پن کیوں نہ اس چیز کو سمجھا جائے اس چیز کا سلوشن ڈھونڈا جائے لیکن کے بعد میں جا کے ہمیں جو پرابلم ایشوز دیکھنے پڑیں گے ہم آج سے ہی ان کو سمجھنا شروع کریں اور ان کے اوپر تھوڑا سوچنا شروع کریں ضروری نہیں ہوتا کہ اکیلہ پن اسی کو محسوس ہو جو زندگی میں اکیلہ ہے ضروری نہیں ہے کہ لونلینس اسی کو فیل ہو جو شخص اکیلہ ہے ہمیشہ یاد رکھی گا کہ لونلینس اور بینگ ایلون اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں اور یہ پاسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص بھی اکیلہ پن محسوس کر سکتا ہے اس کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اکیلہ پن صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب آپ بالکل اکیلے ہوں اکیلہ پن تب بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کے ایڈگیٹ لوگ ہیں آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو انکمفرٹیبل رکھ رہی ہے اور وہ تب بھی ہو سکتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں غلط بتائی جاتی ہیں ہمیں miscommunicate کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے sources جو ہیں وہ بڑے غلط ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی بتائی جاتی ہے اور یہ دنیا اتنی اچھی بھی نہیں ہے جتنی دکھائی جاتی ہے تو ہے وہ somewhere in the middle نہ white ہے نہ black ہے it's a grey somewhere white اور black کیونکہ common ہے اور یہ ایسی ریفرنس ایک دیا جاتا ہے لیکنہ آپ نے کس belief کے ساتھ چلنا ہے کہ somewhere in the middle جو ہے وہ grey color بھی ہے یہ جو loneliness ہے یہ basically it's a perception یہ perception ہے جو کہ ہم develop کر لیتے ہیں on the basis of one or two or three different incidents یا واقعات جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یعنی ہمیں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہی لگتا ہے کہ سب ہی ایسے لوگ ہیں پوری دنیا ہی ایسی ہے مجھے کوئی پسند نہیں کرتا میں اکیلا ہی ساری زندگی جو ہے وہ گزاروں گا میرے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میری کوئی value نہیں ہے یہ ایک perception ہوتی ہے جو ہم develop کر لیتے ہیں اور یہ pre judge کرتے ہیں ہم ہمیشہ یعنی ایک شخص ہے اس نے ہمارے ساتھ نہ اچھا کیا نہ برا کیا لیکن ہم نے پہلے ہی اس کے بارے میں ایک perception جو ہے وہ خود کو دے دی ہے اور اس پہ ہم نے یقین کر لی ہے اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو دنیا جو ہے وہ مولڈ کرتی ہے ہمارے جو thoughts ہیں انہی کو ہمارے خلاف کیونکہ ہم نے خود ایک چیز جو ہے وہ غلط socially سمجھ لی ہے تو ایک تو چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ ایک perception ہے ٹھیک ہے that is not reality ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک بندے نے دو یا تین بندوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو جو آپ کو loneliness محسوس ہو رہی ہے آپ ان تینوں کی وجہ سے باقی ساری دنیا کو نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا ہی ایسی ہے پوری دنیا کو بیچ میں مت گھزیٹیں سارے لوگوں کو بیچ میں مت گھزیٹیں صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا اور وہی اور اسی سے آپ نے ایک perception بنا لی اور آپ نے اس کو کہا کہ یہ اکیلا پن ہے اور یہ میری زندگی میں ہے اب اس perception کو بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے اب بے شک آپ کو دھوکہ آپ کے بزنس میں ملا ہو آپ کی کسی دوست نے آپ کو دھوکہ دیا ہو آپ کی گل فرنڈ ہے بوائی فرنڈ ہے بریک اپ ہوا ہے آپ کا ریلیششپ میں آپ کو دھوکہ ملا ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ ہماری اس perception کو ٹریگر کرتا ہے اور زیادہ سٹرانگ کرتا ہے it makes it more strong اور ہم ایک bubble type create کر لیتے ہیں اپنے اردھ گیرد جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچھا آتا بھی ہے اگر ہماری زندگی میں تو ہم اس کو موقع نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ وہ اس perception کو نہیں توڑ پا رہا ہوتا perception کیوں نہیں ٹوٹ رہی کیونکہ we build it ہم نے اس کو build کیا ہے اور اتنا strong build کیا ہے کہ ہم موقع ہی نہیں دے رہے کسی کو intervene کرنے کا تو پھر ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو کھو دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں اچھے آتے بھی ہیں اور وہ ہماری زندگی میں آکے اس perception کو توڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ strong کر لی ہے اور جب یہ perception آپ کی بن جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس perception کو توڑا جائے unless آپ کسی کو اجازت نہ دیں اور اجازت ہم اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم پوری دنیا کو ایک ہی اسی lens کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ why this is so important to us اور یہ کیوں ہماری لائف سے اتنا زیادہ concern ہے کہ WHO کے مطابق اگر کوئی بندہ loneliness کا یہ جس کو disorder ہے جو feel کر رہا ہے جس کا یہ perception اتنا strong بن گیا ہے اور وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا تو according to WHO وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو death rate 26% بڑھ جاتا ہے 26% جو ہے وہ اس کا percentage بڑھ جاتا ہے as compared to the normal one جس کو یہ نہیں ہے اور WHO یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اتنا ہی نقصان دے ہوتا ہے جتنا کوئی اگر ایک smoking کرتا ہے بندہ اور وہ chain smoking کر رہا ہے بہت عرصے سے اس کے جتنے chances ہیں زندگی ختم ہونے کہ یعنی وہ جتنا ہام اس کی لائف کو کر رہی ہے جو smoking ہے بلکل اتنی ہامنس آپ کو ہوتی ہے اگر آپ لونلینس فیل کرتے ہیں اور آپ اس کا سلوشن نہیں دون رہے ہیں یعنی یہ آپ مائنڈ کو اتنا زیادہ ڈسٹروب کر دیتی ہے اور اسی لئے آنے والے 20-25 سال میں this is آپ اس چیز کو اکسپٹ کریں اکنالیج کریں اور اس چیز کو ماننے کہ ایٹس اوکی ٹو بی الون یعنی آپ اس میں جب یہ چیز کریں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ خود کو لے کے آپ کو جو ایک گلٹ رہتا ہے انسان کو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ چیز کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہو نہیں ہو تھا یا یہ ہو کے رہے گا what's done is done it's okay to be alone اور اگر آپ اکیلے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کو نہیں ملتے یا آپ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے نہیں یہ اس سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو تھوٹس جو آپ کے بن رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد یا جس کی وجہ سے آپ لونلینس فیل کرتے ہیں وہ آپ خود کے self created ہیں وہ کسی اور نے نہیں کیے ہیں all in your mind اور وہ سارا آپ کے دماغ میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے ہو گئے ہیں اور consciously جو ہے وہ اپنے emotions کے اوپر take over کرنا پڑے گا اور جب آپ consciously take over کر لیں گے emotions کے اوپر تو پھر وہ perception جو وہ ٹوٹے گا یا کم از کم کم ضرور ہو گا پھر آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ایک self love ایک concept ہوتا ہے اب بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیوں بہت زیادہ اکیلہ ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہم دوسروں سے کہیں نہ کئی بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہو مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے تمہارا ٹائم چاہیے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مجھے کوئی پیار نہیں کرتا یہ چیزیں آپ بھی خود کو دے سکتے ہو اور یہ خود کو چیزیں پہلے دینا بہت ضروری ہے self love ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں سے پیار مانگنے کی بجائے دوسروں سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے یہ چیز ہمیں خود کو پہلے خود ہی دینی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بیکاری ہوتا ہے یا جو ایک نیڈی ہوتا ہے بندہ وہ ہمیشہ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت کم ہوتی ہے اور آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو اس اکیلے پن سے باہر نکال سکے ہاں ایک ایسا شخص ضرور ہے اور وہ ہے آپ خود آپ خود اپنے اکیلے پن کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر مجھے مرلین منورے کا ایک بہت ہی فیمیس کوٹیشن یاد آتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہو کے ناخش ہیں یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہ کے ناخش رہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ ہمیں اگر کسی دوسرے کے ساتھ رہ کے بھی ہم اکیلہ پر محسوس کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں اور کوشش کریں کہ خود کے ساتھ اپنا ایک دیپ کنیکشن جو ہے وہ بیلڈ کریں تاکہ آپ کو باہر کی جو چیزیں ایکسٹرنل ہیں وہ ڈسٹرنل نہ کر سکیں تو میک سٹرنگ ریلیشنشپ ویڈ سیلیشنشپ 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 لے کے آئے سیلیشنشپ ایکنالیج کریں اس چیز کو اور اس کے باہر کی دنیا کو دیکھیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تھینکی سو ویری مچ